ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل سرکاری کیریئر جوب ای ڈی سی آئیل انڈیا کی طرف سے ای ڈی سی آئیل انڈیا لیمیٹیٹ کی طرف سے ویکنسی کی نوٹیفکیشن ریلیس کی گئی ہے کیا ویکنسی ہے الیجیبیلیٹی کریٹریہ کیا رہے گی لاشٹیٹ کیا رہے گی سبسکر اپلائی کیسے کرنا ہے سیلری کتنی ہے ویکنسی کتنی ہے ساری باتیں ویڈیو میں کریں گے اسے پہلے بات میں بتا دو اگر آپ ہماری چینل سرکاری کیریئر جوب ایک پہلی بار آئے ہو ویڈیوز دیکھ رہو تو چھوٹی سی ریکویشٹ ہے آپ لوگوں سے اکتم چھوٹی سی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوٹ کر ایک گورنمنٹ جاپ سے لیٹی جا کسی بھی ٹائپ کی ویکنسی سے ریلیٹی تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ باؤ تو میک شیور کی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اس لال بٹن کو پریس کر کے اور بکن میں جو بیل آئیکن آئے گا اس کے بعد اسے جب آپ پریس کر دو گے تو اس کے بعد ایک بکن میں فوراں ایک بٹن آ جائے گا بل کا اسے بھی آپ ضرور پریس کر دینا ٹھیک ہے اب اور ایک بات میں بتا دو اگر چینل پہ آپ پہلی بار آئے ہو تو ان ویڈیوز کوپ آ کر کے دیکھ سکتا ہوں میں گارنٹی میک شیور کہتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلیف فل ہوں گے تو پلیس سبسکرائب چینل اینڈ ایلسو پریس دا بیل آئیکن اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ دیکھ پا رہو ایڈی سی آئیل انڈیا کے طرف سے ویکنسی کی نوٹیفیکیشن ڈیلیس کی گئی ہے سچے پہل ایڈیٹس کے پرام بات کر لو تو لازٹ جو اپلائی کرنے کا ہے وہ تیس اگست رکھا گیا ہے تیس اگست تک آپ کو اپلائی کر دینا ہے اپلیکیشن کیسے کرنا ہے موڈ کی اپلیکیشن کا ہم بات کریں گے ویڈیو کا بات کریں گے لیکن یہاں پہ لازٹ جو رکھا گیا ہے اپلائی کرنے کے لیے وہ رکھا گیا ہے تیس اگست اب بڑھتے پوشٹ کی طرف جو پہلی جو پوشٹ ہے وہ ہے پروڈیکٹ مینجر کی اس میں ایک ویکنسی ہے اپر ایچ لیمیٹ کی بات کر جائے تو چالیس سال رکھا گیا اپر ایچ لیمیٹ بطلب میکسیم جو کینڈیٹس کی ایج ہونی چاہیے وہ چالیس سال ہونی چاہیے چالیس سال سے زیادہ کینڈیٹس چالیس سال سے کم کی کینڈیٹس الیجیبال ہیں سائلٹی یہاں پہ ایک لاکھ روپے پر منت پروفائیٹ کیا جائے گا کیا جائے گا کینڈیٹس کے پاس پوشٹ گریجویشن ہو چاہیے یا پھر ایم پی ایچ لیمیٹ بی ایچ لیمیٹ بہنی چاہیے کمپیوٹر سائنس میں یا پھر کمپیوٹر اپلیکیشن میں آئی سی ٹی ہونی چاہیے یا پھر ایم بیو ہونی چاہیے 55% مارکس یا پھر اسے زیادہ کوئی بھی ایک ویلینٹ گریڈ میں فر جنرل کٹیگری لیکن یہ جو 55% مارکس رکھا گیا ہے یا اسے زیادہ ایک ویلینٹ وہ جنرل کٹیگری کے لیے اور جو پچاس پرسنٹ مارکس رکھا گیا ہے وہ ایسی ایسٹی پی ایچ یا پھر وومن کینڈیٹس کے لیے اور منیوم آٹھ سال کی ایکسپرینس بھی یہاں پہ مانگا گیا ہے دوسری جو پوسٹ ہے وہ ہے ایک ایڈمی کنسلٹنٹ کی اس میں نوو ایکنسی ہے اپر ایج لیمیٹ کی بات کر جائے تو اپر ایج لیمیٹ یہاں پہ اس میں بھی چالیس سال رکھا گیا ہے مطب چالیس سال تک کے اندر کے جو بھی اپلائی کرنے کے لیے چالیس سے اب آف کی اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے میں ہسٹری میں پولیٹیکل سائنس میں جیگرافی میں بوٹینی میں فیزکس میں کیمیسٹری میں ہندی میں ایڈوکیشن میں فرم کسی بھی رکو گنایا یونسیٹی یا انسٹیٹوٹ سے اور ساتھ ہی ساتھ یا پھر اس سے کوئی بھی ایکویلینڈ اور ساتھ زیادہ 55% مارکس میریمم آپ کا ہونا چاہیے یا پھر اس سے کوئی بھی ایکویلینڈ کے لیے گریڈ جنرل کریڈی کے جو بھی کندریٹس ہیں جنرل کیٹیار کے جو بھی کندریٹس ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کے جو ڈگری ہوں میں 55% مارکس ہونے چاہیے لیکن جو باقی کندریٹس ہے جیسے اس سے سی س تی پی ایچ یا پھر وومن کندریٹس ہیں ان کے لیے 50% مارکس ان کا ہونا چاہیے تب بہت ہے جب نے آپ کا کب کسیب کن کرنے کے لیے اپ لائی کرنے کے لیے یہ اپنے لیمیٹ کے بات کے لئے چالیس سال یہاں پہ سیم رکھا گیا ہے چالیس سال تک candidates eligible apply کرنے کے لئے اس سے زیادہ که eligible نہیں ہے سیڈنگ آپ کو ستر ہزار روپے provide کی جائے گی eligibility کے بات کی جائے ایڈیٹس کے پاس full time BE یا پھر BTEC ہونا چاہیی کمپیٹر سائنس میں information technology میں ڈپلوما ہونا چاہیی یا پھر ان کمپیٹر نیٹورکنگ میں یا پھر graduation ہونا چاہیی ان software maintenance میں پھر 55% marks equivalent grade for general category مطلب 55% marks general category value کے لئے رکھا گیا ہے minimum marks ہونے چاہیی 55% یا پھر اگر SC, ST, PH یا women candidates ہیں ان کے پاس 50% marks تو ہونا ہی چاہییی minimum اور ساتھ ساتھ تین سال کے experience بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے تین سال کا experience بھی candidates کے پاس ہونا چاہییے اب بات کے لئے apply کیسے کرنا ہے تو apply کرنے کے لئے آپ کو official website سے ہی apply کرنا ہے online apply کرنا ہے کوئی اور application mode یہاں نہیں رکھا گیا ہے تو make sure کہ آپ apply online ہی کریں اب notification download کنے کے لئے بات کر جائے تو notification download کنے کے لئے اس post کا direct link آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا جھوڑ چک کرنا description وہاں سب کو اس post کا link ڈیریک مل جائے گا یہاں پہ آپ آؤ سائٹے ہیں read کرو اگر آپ eligible interested آپ کو یہاں پہ نیچے میں notification download ka link apply online کرنے کے لئے official website کا link بھی مل جائے گا سب سے پھر آپ notification download کرو آپ پہ read کرو اچھے سے اگر آپ eligible ویڈیو کو اپلائی اگر کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو apply online پہ آنا ہے اور یہاں پہ click here پہ click کرنا ابھی یہ link available نہیں ہے لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھو گے تو یہ link available رہا پہ آپ کو ملے گا اور ساتھ ساتھ official website کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو یہ ساری فیکنسی سے جس کے ڈریل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید کہ تو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے ہوگا ضرور کرنا اس لال ویڈن کو press کر دینا اور یہ ویڈیوز کو بھی آپ چاہو تو آ کر کے دیکھ سکتے ہو اسے کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں ملتے ایک نقشی ویڈیو میں تب تک لئے بائے